میرے کالج کے یا کمیر سہیلی میرے لیے روج اپنے گھر سے بنا ہوا گھر کا فریش جوس لاتی تھی مجھ سے کہتی کہ تمہاری صحت کی مجھے بہت چنتہ ہے تم یہ جوس پیا کرو بہت ہی ہیلڈی ہے ہاناکہ وہ خود اپنے لیے کولڈنگ لاتی تھی روج میں کالج کے بعد اس کے گھر جاتی تھی ایک دن اچانک سے وہ اپنے لیے بھی سیم بیسا ہی جوس لائی تھی تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں جوس کی بوٹل بدل دیں حیرت کا جھٹکا لگا جب دوست نے گھر جاتے ہی ہم اپنی جندگی میں بہت سے دوست بناتے ہیں کچھ دوست جو ہوتے ہیں بہی نجر آتے ہیں لیکن کچھ آستین کے ساپ ہوتے ہیں جن کا ہمیں سمیہ نکلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے تب سے بھائے پستابے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا کچھ ایسی ہی کہانی میری بھی ہے میرا نام سروی ہے ہم چار بہن بھائی تھے میرے پاپا ایک اسکول ٹیچر تھے ایک دن پاپا کو ہارٹ اٹیک آیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک مجبوط دیوان کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں جمانے کے ہر دکھ سے بچاتا ہے کسی گرم ہوا کو لگنے بھی نہیں دیتا جب میرے پاپا کی موت ہوئی تب میری عمر اس سمیہ دس سال کی تھی میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے ایک بڑی بہن تھی جو اس سمیہ دس بھی کلاس میں تھی پاپا کی موت نے ہم سب کی جندگیوں پر بہت اثر ڈالا تھا میری ماں سلائی کرتی تھی لیکن اب ان کے کام میں تیجی اور زیادہ آگئی تھی بودھ دن رات بس سلائی مشین پر بیٹھی رہتی سمیہ سے پہلے ہی ان کے چہرے پر جھوڑیاں پڑھنے لگی تھی پاپا کی پینشن اور ماں کی سلائی سے گھر چلا ہماری سکچہ پر ماں کا بہت دھیان تھا وہ ہر سمیہ چنتہ میں ڈوبی رہتی ہمارا چھوٹا سا دو کمروں کا گھر تھا جس کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی جب بارس کا موسم آتا تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ساری رات ہم سوتے جاگتے گجار دیتے تھے ہم سب بہن بھائی دل لگا کر پڑھائی کر رہے تھے ماں شام کو ہم سب بہن بھائیوں کو بیٹھا کر سمجھاتی کہ جمانہ بہت خراب ہے خود کو بچا کر رکھنا آج پڑھ لکھ لوگے تو کل کو یہ تمہارے ہی کام آئے گا ہمارے پاس بس یہی چھوٹا سا مکان ہے اپنی چھاؤں کو لگام ڈال کر رکھنا تاکہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلانا پڑے تب ہمیں اپنی ماں کی یہ سب باتیں سمجھ رہی آیا کرتی تھی ماں ہمیں کہانیاں سناتی جسے سن کر ہم خوب ہستے ماں ہمیں ہسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کیونکہ بچے خوش رہیں اپنے باپ کی کمی کو محسوس نہ کریں لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ماں کے چہرے پر مسکان نہیں دیکھی تھی کوئی شادی ہوتی کوئی پارٹی ہوتی تو ماں ہمیشہ سادہ سے کپڑوں میں ہی رہتی ان کے چہرے پر ایک اداسی سی چھائی رہتی تھی ہمارے معاملے میں وہ بہت زیادہ سخت بھی ہو چکی تھی دیدی نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا اور ماں نے بھی کہا نہیں پڑھنا تو شادی کرو اور اپنے گھر کی ہو جاؤ اور پھر دیدی نے ماں کی یہ دھمکی سن کر پڑھائی کرنا شروع کر دیا میں اپنے گھر کی سب سے ہونا حال لڑکی تھی میری مثال ہمارے محلے والے بھی دیتے تھے جب دسوی کا ریجلٹ آیا تو اسے دیکھ کر میری ماں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ میں بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی ان کا سر گرب سے اونچا ہو گیا تھا اب میں اور دیدی مل کر بچوں کو ٹیوشن دینے لگے تھے چھوٹے بھائیوں کو بھی پڑھاتے ماں کا بوجھ کافی کم ہو گیا تھا ماں نے ایک اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا میں بہت ہی چپچاپ رہنے والی لڑکی تھی کسی سے جاتے ہی دوستی کر لینا میری عادت میں شامل نہیں تھا میں سائنس کے ساتھ پڑھ رہی تھی اپنی کلاس کی سب سے ہنہار اسٹڈینٹ تھی جب میری دوستی سمرن سے ہوئی تھی وہ بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی تھی اس کا رہن سہن ہم سب سے بہت الگ تھا اسے پڑھائی میں مدد چاہیے ہوتی یا کبھی کوئی کام ہوتا تو میں اس کی مدد کر دیتی تھی جسے کی دھیرے دھیرے ہماری دوستی ہوتی گئی وہ میرے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی جس کو لینے سے میں منع کر دیتی اور اس کو بتاتی کہ میری ممی بہت ہی سخت ہے وہ میری عمر کا بھی لحاج نہیں کریں گی اور مجھے بنا مارے نہیں چھوڑیں گی اس نے کہا پاگل اب ہر بات ماں باپ کو تھوڑی بتائی جاتی ہے اتنی پیار سے میں تمہارے لیے یہ ڈریس لے کر آئی تھی ایسا کرو چھپا کر رکھ لو کبھی کہہ دینا کہ اپنی پوکٹ منی سے خریدی ہے بہت منع کرنے کے باوجود بھی وہ ڈریس کو میرے بیگ میں ڈال گئی تھی میں جب گھر پہنچی تو پتہ نہیں کیوں میرا سر جھکا ہوا تھا ممی سامنے چار پائے پر بیٹھی بٹن ٹاک نہیں تھی مجھے دیکھتے ہی آگے بڑی میرا بیگ تھاما تب میرا دل دھڑکا تھا کہ کہیں میری ماں وہ میری ڈریس دیکھ نہ لیں پر ممی نے کمرے میں جا کر بیگ رکھ دیا اور میرے لیے خانہ لے آئیں ممی نے آج میری پسند کا خانہ بنایا تھا پر اپنی ماں کے سامنے پہلی بار میں اچھے سے خانہ نہیں خواہ پا رہی تھی کیونکہ میں خود کو چور محسوس کر رہی تھی ممی میرے چہرے کو دیکھتی رہی پھر بولیں سر بھی جانتی ہو جب تم چھوٹی تھی تو اپنی بہنیاں بھائی کی چیز چھپا لیتی تھی تب تم اسے نجرے نہیں ملا پاتی تھی اور میں جان جاتی تھی کہ تم چور ہو میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی آپ مجھے کچھ کہیں گی تو نہیں ممی نے کہا پہلے کبھی بچپن میں کچھ کہا ہے جو اب کہوں گی ممی کی بات سن کر میں نے ان کو یاد دلائیا آپ مجھے بہت مارتی تھی میری بات سن کر ممی ہنسنے لگیں ممی بہت ہی لمبے سمجھ کے بعد آج ہنسی تھی میں نے ممی سے کہا میری دوست ہے اس نے مجھے ایک گفت دیا ہے اور وہ ڈریس میں نے ممی کے آگے کر دی ممی نے اسے دیکھا تو کہنے لگیں رکھ لو دوست تو گفت دے تو انکان نہیں کرتے پر کوشش کرنا آگے سے اسے کچھ مت لینا ہم گریب لوگ ہیں ہماری اور ان کی جندگی میں بہت انتر ہے پیسے بھی میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہ سب کو چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر دھیان دے اور ایک اچھی کابل ڈاکٹر بنے جب میں بلکل بڑی ہو جاؤں گی تو میری بیٹی میرا علاج کرے گی اور میں گرب سے سب سے کہہ سکوں گی کہ یہ میری بیٹی ہے میری سرو بھی ہے ممی کی باتیں مجھے انرجی دے دیا کرتی تھی جس سے میری پڑھائی کی سپیڈ اور بھی زیادہ تیج ہو جاتی تھی میں آدھی آدھی رات تک پڑھائی کرتی سب سے پہلے اٹھا کرتی میں اپنا آپ بھی بھول چکی تھی وہ ڈریس میں نے بیسی کی بیسی ہی رکھ لی تھی میرا مقصد صرف اور صرف پڑھنا تھا وہ ڈریس کئی سال تک یوں ہی پڑھی رہی جب دیدی کی شادی ہوئی تھی تو اسی دن پہنی تھی چاہتے ہوئے بھی میں سمرن سے دوستی ختم نہیں کر پا رہی تھی اس کے بولنے کے انداز میں بہت ہی مٹھاس تھی جو انسان کو اپنا گلام بنا دے جب دیدی کی شادی ہوئی تو وہ بھی آئی تھی لیکن بہت ہی جلدی چلی گئی تھی اس نے کہا کہ اسے اتنے چھوٹے گھر میں اُلجھن ہوتی ہے دم گھٹ رہا ہے وہ تو شکر تھا کہ ممی نے یہ بات نہیں سنی تھی ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور دیدی بیہا کر محلے میں ہی جا رہی تھی ہماری جتنی حیثیت سی اس سے زیادہ ہی ہم نے دہر دیا تھا پر دیدی کی ساس نے کہا تھا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ سب کچھ دینے کی کیا جرورت تھی دیدی کی ساس میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی وہ بہت اچھی عورت تھی انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا میری دیدی کی شادی میں بوا نہیں آئی تھی کیونکہ بوا چاہتی تھی کہ میری دیدی کی شادی ان کے جیٹ کے لڑکے سے ہو جائے لیکن ان کے جیٹ کا لڑکا بیمار رہتا تھا اس لئے ممی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا ہماری بوا ہمارے گھر روز کچھ نہ کچھ مٹھائی بنا کر بھیجتی تھی روز کچھ نہ کچھ ہمیں گفٹ دیتی لیکن ممی وہ سارا سامان اٹھا کر فینک دیتی ممی کہتی تھی کہ مجھے اس عورت پر بلکل بھی بسواس نہیں ہے ایک دن میری بوا کی بیٹی میرے گھر آئی کہنے لگی سربی نے جو سوٹ انیتا دیدی کی شادی میں پہنا تھا مجھے بہی سوٹ چاہیے میں اسے کالج کے ایک فنکشن میں پہننا چاہتی ہوں میں نے بھی اٹھا کر دے دیا اور پانچ دن بعد وہ دینے آئی تو ممی نے وہ سوٹ اٹھا کر ایک گریب لڑکی کو دے دیا مجھے تو بہت ہی رونا آ رہا تھا اتنا پیارا سوٹ تھا مجھے ممی کے بعد سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں کبھی پوچھتی تو ممی کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میری ماں مت بنو تمہاری بوا بہت ہی مطلبی عورت ہے جادو ٹونے میں بہت ہی بسواس کرنے والی عورت ہے سارا خاندان ان کی کرتوتوں سے جانکار ہے میں نہیں چاہتی میری کسی بھی بچے پر اس عورت کا سایا بھی پڑے ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جس میں سریش انکل رہتے تھے اور ان کی دو پتنیاں تھیں دونوں ہی آپس میں بہت جھگڑا کرتی تھیں جب بھی وہ جھگڑا کرتی تو مجھے بہت مجھا آتا تھا کیونکہ ان کی لڑائی ہی کچھ ایسی ہوتی تھی مجھے تو فریقہ شو دیکھنے کو مل جاتا تھا ٹی بی تو میں بہت ہی کم دیکھتی تھی اور جب سے کولی جانا شروع کیا تھا وہ بھی چھوٹ گیا تھا لیکن جب سے ان لوگوں کے گھر لڑائی ہوتی تھی تو جرور دیکھنے پہنچ جایا کرتی تھی مامی نے چھت کی دیواریں تھوڑی اونچی کروا رکھیں تھی لیکن باقی گھر کا بہی حال تھا میں چھت سے ہوتی ہوئی گھر کے پچھلی سائٹ پر آ گئی تھی اور ادھر در دیکھنے لگی شام کا یہ سمائے اور ڈوبتا سورج میرا سب سے پسندیدہ ہوتا تھا مجھے نیچر سے بہت پیار تھا اور پھر تب ہی میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی تھی بہاں ایک لڑکا نہ جانے کب سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا جب میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو میں نے اسے نظر انداز کیا اور جلدی سے نیچے اتر آئی تھی اب جب بھی کبھی چھت پر جانے کا من ہوتا تو بہی لڑکا میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا اور میں چھت پر جانے کا ارادہ چھوڑ دیتی لیکن کچھ دنوں سے کولیج جاتے ہوئے روج کوئی میرا پیچھا کرتا تھا ایسا مجھے احساس ہونے لگا تھا میں بہت پریشان ہو گئی تھی ممی کو بتانا چھاتی تھی لیکن بتا نہیں پا رہی تھی کیونکہ پھر وہ بھی پریشان ہو جاتی اور پھر کولیج سے چھٹی کے سامنے ایک لڑکا میرے سامنے آ کر خڑا ہو گیا اس سامنے میری دوست سمرن بھی میرے ساتھ تھی اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دو منٹ سے زیادہ سامنے نہیں لوں گا میں ڈر چکی تھی میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس لڑکے سے بات کرتے نہ دیکھ لے سمرن نے کہا اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے ہاں بولو تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو اس لڑکے نے کہا میرا نام آمیت ہے اور میں سربی سے محبت کرتا ہوں اور اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں میری دوست یہ سن کر خلخلا کر ہنس پڑی تھی اور مجھے شرارت بھری نجروں سے دیکھنے لگی تھی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا آتے جاتے لوگ اب ہمیں دیکھ رہے تھے آمیت نے جلدی سے اپنا موبائل نمبر مجھے تھما دیا اور بولا میں آپ کے فون کا انتجار کروں گا لیکن میں نے اسی کے سامنے نمبر فال کر فینک دیا میں اپنے مقصد سے بھٹک نہیں سکتی تھی میری جندگی کا مقصد یہ سب کچھ نہیں تھا میں تو کچھ بننا چاہتی تھی اور پھر میں ایک بہتی شریف خاندان سے تھی اور یہ اچھی بیٹیوں کو شعبہ نہیں دیتا کہ اپنی عجت کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جس سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو آمیت اداس ہو گیا تھا میرے نمبر فالنے پر اور پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا چلا گیا اب میں پریشان ہونے لگی تھی میری پڑا ہی بھی ڈشٹاب ہو چکی تھی میں نے راستوں پر چلنا نہیں چاہتی تھی پھر بھی بار بار آمیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی لیکن جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی تو ہر خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیتی تھی کچھ دن بیٹھ گئے کہ ایک دن آمیت پھر میرے راستے میں آیا تھا اس نے کہا کہ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں لیکن میں نے صاف منع کر دیا بلکہ ایک تھپڑ بھی اس کے موپر دے مارا میری دوست میری طرف داری کرنے کی بجائے اس لڑکے کی سائیڈ لینے لگی مجھے بہت برا لگا میں اب اس سے بھی دور دور رہنے لگی تھی میری مم بھی بھی سب جاتی کہ تو اپنی سہیلی سے دور رہا کر پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی اس سمیتوں میں اپنی ماں سے بحث کرنے لگ جاتی تھی کہ میری ایک ہی تو سہیلی ہے آپ کیا چھاتی ہیں کہ میں بلکل ہی اکیلی ہو جاؤں اور پھر سمرن نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ تجھے اس انسان کی قدر کرنی چاہیے تم نے دیکھا نہیں وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے میں نے سمرن کو معاف کر دیا تھا اور پھر سے میری اور اس کی بولچال ہونے لگی تھی آج کل سمرن کی جوان پر بس امیت کا ہی نام ہوتا اور امیت نے پتہ نہیں کیسے میرے بھائی سے بھی دوستی کر لی تھی اور وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ممی بھی اس کی تعریفیں کرنے لگیں امیت ایک بہت ہی امیر گھر کا لڑکا تھا لیکن اس نے کبھی اپنے پیسے کا روب نہیں دکھایا تھا بلکہ شروع شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ امیت تو کتنا پیسے والا ہے ملاقات امیت سے ہوئی تھی اور دونوں دوست بن گئے تھے امیت کی مدد سے میرے بھائی کو جوب بھی مل گئی تھی اور یہ جوب صرف امیت کی بجے سے ہی ملی تھی بنا نہ جانے کتنے میرے بھائی سے بھی زیادہ اونچی اونچی ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں اور انہیں جوب نہیں ملتی ممی کہتی ہے کہ یہ امیت کا بہت بڑا حسان ہے اور پھر امیت کی تعریفیں سن سن کر میں بھی نچاتے ہوئے امیت کے بارے میں سوچنے لگی اور پھر دھیرے دھیرے اب ہماری باتچیت بھی ہونے لگی اور پھر میری پسند محبت میں بدل گئی ہماری کالج میں موبائل لے کر جانے کی انومتی نہیں تھی پر جب سے میں امیت کی محبت میں پڑی تھی میں موبائل چھپا کر لے جاتی اور فری پیریڈ میں امیت سے باتیں کرتی میں اب دھیرے دھیرے پڑھائی سے کرتی جا رہی تھی محبت باقی انسان کو نکمہ بنا دیتی ہے اب میں اپنی ماں سے بھی باتیں چھپانے لگی تھی پر کہتے ہیں نا کہ ماں سے کچھ نہیں چھپتا ایک دن ممی نے کہا کہ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے کہ انسان سپنے دیکھنے لگتا ہے لیکن سپنے دیکھنا غلط بات نہیں پر جب انسان غلط راستوں پر چلتا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے جب سے تم نے کول جانا شروع کیا ہے میں نے تم پر سختی کنہ بند کر دی ہے مجھے لگا کہ اب میری بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے اپنا اچھا برا سمجھتی ہے سمجھ کی ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں پر تم جس راستے پر نکل پڑی ہو کیا اس کا انجام جانتی ہو پتہ نہیں کیسے میری ماں کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کئی بار آئینہ دیکھتی کہ کہیں میرے چہرے پر کچھ لکھا تو نجر نہیں آتا میری ماں کی باتوں نے میری آنخوں پر بند ہی پٹی کھول دی تھی میں نے اسی سمجھ موبائل بند کر کر علماری میں رکھ دیا اور ہم اس سے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے برنہ مجھے بھول جائے اس نے کہا کہ میری ممی ابھی میری دیدی کے گھر گئی ہوئی ہیں جیسے ہی دیدی کے گھر سے آتی ہیں وہ پہلے تمہارے گھر آئیں گی تو میرا انتجار کرنا بہت محبت کرتا ہوں تم سے محبت انسان کی کمجوری ہوتی ہے اور طاقت بھی لیکن یہی کمجوری جب دوسروں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ہمیں ایسی سجا دیتے ہیں کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا میں آج کل بہت خوش تھی اور ہوا میں اڑتی پھر رہی تھی دو دن بعد امیت کے ماں باپ میرے گھر آنے والے تھے ممی بھی میری خوشی میں خوش تھی ممی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے ڈاکٹر بنوں گی پھر شادی کروں گی مجھے اپنی ماں اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا میرا چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ ایک بینک میں جوب کرنے لگا تھا اس نے اپنی پڑھائی کی جمعہ داری خود ہی اٹھا رکھی تھی اور یہ سب میری ماں کی اچھی پرورش کا فل تھا کہ ہم کوئی بھی بہن بھائی اپنے راستے سے بھٹکے نہیں تھے لیکن میری جندگی میں تواہی آنے والی تھی جس کا مجھے انداجہ نہیں تھا میری محبت نے مجھے دھوکہ دیا تھا یا پھر میری دوستی نے یہ سب اس سمینے میرے سامنے لاکر رکھ دیا تھا میں اگلے دن کالج گئی تو سمرن نہیں آئی تھی کچھ دن میں ہی امیت کے گھر والے آ رہے تھے لیکن امیت کا نمبر بند تھا میں شام کو ممی کو بتا کر سمرن کے گھر چلی آئی وہ بینٹ پر لیٹی تھی اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی اس نے کہا سربی میں برباد ہو گئی میں کہیں کہ نہیں رہی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اس نے کہا امیت نے میرے ساتھ پوری رات آگے سمرن سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا پھر تھوڑا سملی تو کہنے لگی کہ امیت نے مجھ سے کہا کہ وہ سربی کو نہیں مجھے پسند کرتا ہے جب اس سے میں نے کہا کہ سربی میری دوست ہے یہاں سے چلے جاؤ تو اس نے میرے ساتھ جبرجستی کی اور پھر گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی یہ خبر تھی یا کوئی دھماکہ جو میرے سر پر ہوا تھا میرا سر چکرانے لگا مجھے پوری دنیا ہلتی محسوس ہو رہی تھی میرے پیروں میں جان نہیں تھی میں اپنے پیروں کو گھسیڑتی ہوئی کسی طرح اس کے گھر سے نکلی تھی جب گیٹ کے باہر امیت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کتنا لمبا سفر تیہ کر کے آ رہا ہے وہ اپنی صفائی دے رہا تھا مگر میں اسے دھکا دے کر اپنے گھر آ گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری محبت نے مجھے دھوکہ دیا تھا میری ماں بہت ہی خوشی خوشی تیاری کر رہی تھی میں اب انہیں کیا جواب دیتی ہر سمائے امیت امیتر کا نیبالی کی ساتھ میں امیت نے کیا کیا اس نے میری دوست کے ساتھ حیبانیت کی اور میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور ایسے رو رہی تھی کہ جیسے میرا کوئی اپنا مر گیا ہے محبت انسان کو اندرونی موت مارتی ہے ہمارے سپنے خوشیاں چھین کر ہمیں بہتی تخلیف دیتی ہے اور اسے تخلیف کی آگ میں ہم پوری جندگی جلتے رہتے ہیں مجھے محبت راس نہیں آئی تھی میں ہر میدان میں جیتنے والی آج اپنی قسمت سے ہار گئی تھی میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی ایک لمبا سمجھ لگا تھا مجھے سمجھنے میں پر گھاؤ اب بھی تاجہ تھے میں بہت بدل چکی تھی لیکن پھر دھیرے دھیرے خود کو سمالا اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیا سمرن بھی کافی سمجھ تک کالج نہیں آئی تھی اس کی پڑھائی کا ایک سال خراب ہوا تھا اور پھر اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تھی وہ بھی بہت بدل چکی تھی خوش نجر آتی تھی پر روز اپنے گھر کا بنا ہوا فریش جوس میرے لیے لاتی تھی کہتی مجھے تمہاری صحت کی بڑی چنتہ ہے خود کوڑڈنگ پیتی تھی سمجھ کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بھی گہری ہو چکی تھی کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی تو کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی بس اس کی شادی پر نہیں جا سکی تھی وہ ابھی کالج میں تھی اور میں یونیورسٹی میں پہنچ چکی تھی لیکن پھر بھی میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی میری ماں نے بھی مجھے انومتی دے دی تھی میں اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کے بہت پاس تھی میری دوست مجھ سے ایک سال پیچھے تھی لیکن ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اچانک سے وہ اپنے لیے بھی بیسا ہی جوس لائی تھی تو میں نے شرارت کرتے ہوئے دونوں جوس کی بوٹل بدل دیں جب وہ کال سن کر باپس آئی تڑپنے لگی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا میں کمرے سے باہر بھاگی جب سیڑھیوں پر میں اس انسان سے ٹکرا گئی جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی اور میں اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی وہ میری سہیلی کا پتی امیت تھا اس نے مجھے گھبرائی ہوا دیکھا تو پوچھا سربی سب ٹھیک تو ہے مجھے اسمیں اپنی سہیلی کی چنتہ تھی تو میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جیسے ہی ہم کمرے میں باپس آئے تو وہ تڑپ رہی تھی اس کا پتی اس کو لے کر اسپطال بھاگا تھا پر پتہ نہیں کیوں میری سہیلی کے پتی پر چنتہ یا تخلیف کے کوئی چینے نجر نہیں آ رہے تھے ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے کوئی دبائی اوبرڈوز لی ہے لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں اس کے ماں باپ سب آگئے تھے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا نام نہ لگ جائے لیکن حیرت تھی کہ اس جوس میں ایسا کیا ملا ہوا تھا کہ جس سے اس کی حالت ایسی ہو گئی پولیس نے چھانبین کی اور گھر پر موجود نوکرانی کو پکڑ لیا نوکرانی نے سچ بتایا جسے سن کر سب اپنی جگہ جم چکے تھے کوئی بھی ہل نہیں پا رہا تھا نوکرانی نے بتایا جب آج سے دو سال پہلے امیت بھائیہ سربی دیدی کا پیچھا کرنے لگے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے ان کی باتچیت بھی ہونے لگی تھی اور وہ جلدی ہی شادی کرنے والے تھے جس دن امیت بھائیہ نے اپنے گھر والوں کو سربی دیدی کے گھر بھیجنا تھا تب سمرن دیدی نے امیت بھائیہ کو میرے ہاتھ ایک سندیس بھیجا تھا کہ سربی دیدی ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ سب کے سامنے بات نہیں کر سکتی اس لئے رات کو گیارہ بجے سمرن دیدی کے کمرے میں آ جانا امیت بھائیہ کچھ نہیں جانتے تھے میں ان کو رات کو سمرن دیدی کے کمرے میں چھوڑ آئی سمرن دیدی نے امیت بھائیہ کے لیے جوس بنا کر رکھا تھا جیسے ہی انہوں نے جوس پیا تو جوس پیتے ہی وہ سمرن دیدی کے کمرے میں ہی سو گئے اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو سمرن دیدی دیبار کے ساتھ لگی رو رہی تھی امیت بھائیہ کچھ نہیں سمجھے اور ہر بڑا ہٹ میں اپنے گھر جانے لگے شور مچا دیا اور تب ہی سمرن دیدی کے گھر والوں نے امیت بھائیہ پر کیس کرنے کو کہا اور ان کے گھر والوں کو بلا لیا تھا سب کے سامنے مجھ سے گبھائی لی اور میں نے جھوٹی گبھائی دی تھی کہ امیت بھائیہ خود کمرے میں گئے اور درباجہ بند کر لیا میں درباجہ پیٹتی رہی پر سمرن دیدی کے چیخنے کی آوازیں آتی رہی سچائی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب سمرن دیدی نے سربی اور امیت بھائیہ کو الگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا سمرن دیدی سے کبھی سربی دیدی کی کامیابی سہن نہیں ہوئی تھی امیت بھائیہ کو لے کر بھی ان کا یہی حال تھا دن رات وہ عرشیہ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں مجھے جوس میں دبائی مکس کرواتی رہی جسے کی سربی دیدی بیمار رہنے لگتی لیکن میں نے کبھی دبائی مکس نہیں کی تھی کیونکہ میری بیٹی کا نام بھی سربی ہے میں بہت ڈر گئی تھی کل جب سمرن دیدی نے مجھے جوس میں دبائی مکس کرنے کو کہا تو میں نے ابھی دبائی مکس نہیں کی تھی ابھی میں دبائی کو مٹھی میں پکڑے کھڑی ہوئی تھی کی تب ہی سمرن دیدی آ گئی اور کہنے لگیں تم نے ابھی تک دبائی مکس نہیں کی لاؤ دو میں خود ہی مکس کرتی ہوں ایسا کہہ کر سمرن دیدی نے میرے ہاتھ سے دبائی لے لی اور پھر سربی دیدی کے گلاس میں دھیر ساری دبائی ڈال دی اور پھر پتہ نہیں کیسے سربی دیدی کا جوس سمرن دیدی نے پی لیا اور پھر ان کی یہ حالت ہو گئی میں سمرن دیدی کے ہر راج سے جانکار ہوں وہ مجھ سے پاپ کرواتی نہیں جب ان کی شادی کو کافی سمیہ ہو گیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے نجانے کتنے پاپڑ بھی لے تب جا کر امیس سے شادی ہوئی لیکن امیت مجھ سے دور دور رہتا ہے وہ مجھ سے شاید محبت کرتا ہی نہیں اس کے دل میں تو شاید اب بھی سربی بسی ہوئی ہے نوکرانی یہ سب باتیں بتا کر معافی مانگ رہی تھی اور سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے سب کو پتھر بنا دیا ہو میں روتے ہوئے بہاں سے بھاگ آئی تھی میری دوست جس کے ساتھ میں بہت ہی سچائی سے دوستی نبھا رہی تھی اس کے سوا کسی سے دوستی نہیں کی تھی بہی میری آستین کا ساپ نکلی وہ مجھے ایک وار کہہ دیتی کہ سربی مجھے امیت سے شادی کرنی ہے تو میں خوشی سے پیچھے ہر جاتی میں روتے ہوئے بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ تب ہی مجھے اپنے پیچھے امیت کی آبازیاں رہی تھی وہ مجھے پکار رہا تھا لیکن میں پاگلوں کی طرح تیجی سے بھاگی جا رہی تھی مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ کبھی کسی انسان پر حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو توڑ ڈالے آپ کے ساتھ خیل خیل جائے رشتہ کوئی بھی ہو سے اس کی حد میں ہی رکھنا چاہیے میں ٹوٹ چکی تھی اتنے سال تک اپنی محبت کو بے وفا اور دھوکے باج سمجھتی رہی اور اپنی دوستی پر مان کرتی رہی پر مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ لوگ میری سادگی کا میری سچائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں امیت بھاگتا ہوا میرے پاس تک آ چکا تھا اور میرا راستہ رو کے رکھا تھا امیت نے مجھ سے کہا کہ سربی میری محبت جھوٹی نہیں تھی پر تم نے اپنی دوست کا بسپاس کیا اور مجھے چھوڑ دیا میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور جندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتجار کرتا رہوں گا میری آنکھوں میں آنسو بھارائے تھے میں نے کہا امیت تمہیں جندگی کی آخری سانس تک میرا انتجار کرنے کی ضرورت نہیں تمہارا انتجار آج یہیں پر ختم ہوتا ہے میں نے امیت کے ہاتھوں کو تھام لیا امیت کو میری بات پر بسواس نہیں ہو رہا تھا اس نے کسکر مجھے سینے سے لگا لیا میں بھی اس کی باہوں میں سمٹ گئی تھی امیت کی باہوں میں جاتے ہی میں اپنے سارے دوخوں ساری تکلیف اور اپنی دوست کا دیا ہوا اتنا بڑا گم بھول گئی تھی مجھے اب احساس ہو رہا تھا تو صرف امیت کی باہوں کا بسو رکھت گھیرہ جو میرے آس پاس موجود تھا جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا امیت نے سمرن کو طلاق دے دیا سب لوگ سچائی جان چکے تھے اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا اور پھر میری اور امیت کی شادی ہو گئی میں نے اپنی ماں کا سپنا بھی پورا کیا اور میں ایک بہت اچھی کابل ڈاکٹر بنی امیت اور میری شادی کو تین سال ہو چکے ہیں ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے لیکن دوستی کے نام پر جو خیل میرے ساتھ خیلا گیا مجھے اب دوستی کے شبد سے ہی نفرت ہو گئی تھی لیکن میری ممی کہتی ہیں کہ دوستی بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے کسی ایک انسان کے غلط ہونے سے اور انسان غلط نہیں ہوتے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے جندگی میں نئے آنے والے رشتوں کو ویلکم کرنا چاہیے آج میں اپنے پتی امیت کے ساتھ بہت خوش ہوں جس دن سمرن کو میری اور امیت کی شادی کی خور ملی تھی وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی اور پھر راستے میں اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا اس کے سر میں بہت ہی بھیانک چوٹ لگی تھی جس سے وہ اپنا دماغی سنتولن خووائٹی تھی اور آج بھی وہ سلکوں پر کبھی کبھی چیختی چلاتی پائی جاتی ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انتظر تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی میں